نمس کر دوستو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی کابر آج میں آپ کو ایس کھیتی باری سے جڑی ہی جانکاری بھی لے کر آیا ہوں کھیت کھلین کے ہمارے اس خاص کے کرم میں ہم آج آپ کو پھولگو بھی اور بیگن کی کھیتی کے بارے میں بتائیں گے اور اپنے کشانوں کو بھی اس کھیتی سے روبرو بھی کرائیں گے اور انوکورجلے کے جو کشان بھائی ہیں ان سے بھی آپ کی ملاقات کرائیں گے یہ دی کوئی کشان بھائی اس پر کر کے کھیتی کرنا چاہ رہا تو ان کے پاس آ کر کے کھیتی کا کام سیکھ سکتا ہے اور کم لگت میں ایک اچھا منافع کما سکتا ہے دیکھیں ہماری اس ریپورٹ میں کس طرح سے کھیتی باری کا کام کیا جاتا ہے یہ ایک بیگنک پتیتی ہے جس کے مطلب سے لوگ بھائی دیشی کھیتی باری کا جو طریقہ تھا ادمیق طریقے سے آج کے سمیے میں لوگ کھیتی باری کرتے ہیں یہ جو پتیتی ہے اس پتیتی سے پہلے کے پیچھے آج دیکھ رہے ہیں کھیتی باری کی ہمارے اس خاص کرم نے اور نیداتاو کی اس خاص کرم نے ہم آج آپ کو کھول گووی کی کھیتی کی بارے میں بتائیں گے کھی پھول گووی کی کھیتی کس طرح سے کیا جاتا ہے ایک بیگنک پتی ہے اس بیگنک پتی کے مدھیم سے اس کھیتی کس طرح کی جاتی کشان بھائی سے ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے اور وہ جانکاری آپ کو دیں گے کس طرح سے اس کھیتی کو کرتے ہیں آپ سوچے پہلے جانکاری دیں کہ یہ بیگنک پتی کس پتیتی کے تحت اس کھیتی کو کیا جاتا ہے یہ سب پورا اگری کلچر فارمنگ کے تحت یہ سب پورا کیا جاتا ہے یہ سب جتنے سٹارٹ کی ہیں سب اگری کلچر فارمنگ سے ہی سٹارٹ ہوا ہے اور یہ بہت اچھی پتیتی ہے اس میں پودھا تیار کرنے کے بعد ڈپ سسٹم بہت آسان طریقہ ہے اس میں آپ کو پودھے کے پاس جانا نہیں پڑتا پودھے کے پاس خاد اس کو آٹومیٹک ملتے ہیں ڈپ کے مادین سے اور جو ہمارا ڈپ پائپ سرو پر فٹ پر اس میں ہول رہتا ہے جس سے پانی ٹپکتے رہتا ہے اور کتنی ماترے میں ہم کو پر پودھے کو پانی دینا ہے اس چیز کا ہمکہ بھی سیح دھیان رکھا جاتا ہے اس کھیتی کو کرنا چاہ رہا ہے تو کھیتی کرنے کا طریقہ کیا ہوگا کس طرح اس کھیتی کو شروع کر سکتا ہے اور کتنا اس کو فائدہ اس پر ہوگا جی سر کوئی کسان بھی اگر اس کو چالو کرنا چاہتا ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے اس میں بس اس میں کچھ چیزوں کو فالو کرنا پڑتا ہے جیسے آپ کو بور کرانے پڑیں گے جس سے پانی ہم کو ملی اچھی ماترہ مل سکے جا تاکہ پودھے کو پرابت ماترہ پانی مل سکے اور اس پر ہم کو ڈپ سیسٹم بھی ٹھانا پڑے گا ہم کو وہاں سے خاد دینا ہے اور پورے خاد کو پہنچانے پودھے تک اور اس کے بعد جتنے بھی رہیں گے ڈپ سیسٹم سے تو وہ آسان طریقہ اثر اس کے لئے اگر ہم کھتی کی شروعات کرتے تو ہم کو یہاں پہ جمین کو لے کر کے یا پہ یہاں پہ جو ساپ سپائی اس کو کس دھیان رکھنا پڑتا ہے سر سب سے پہلے ہم کو فارمنگ تیار کرنے سے پہلے جتنے کچڑے ہوتے ان کو سپائی کرنا بہت جروری ہے جتنا ساپ ستھرا رہے گا اتنے اچھا ہمارا مادہ تیار ہوگا اور ہرسٹی میں بہت اچھا آگا اس سے جس طرح سے اگر اس پسل کو کوئی نیا کشان کھیتی کرنا چاہ رہا ہے اور سکھنا چاہ رہا ہے تو اس کو شروعاتی دور میں کن کنشیش کو دھیان رکھنا پڑے گا کیا کیا رکھ رکھا کرنا ہوگا جی سر اگر کوئی کسان بھی اس کو چالو کرنا چاہتے ہیں یہ کھیتی کرنا چاہتے ہیں تو بہت آسان طریق ہے بس کس بھی سے دھیان رکھنا یہ پڑے گا کہ جیسے آپ پودھے تیار کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ کیٹ کبھی سے دھیان رکھیں گے کوئی بیماری نہ لگے بیماری سے سیف رکھیں گے تو آپ کا ہرسٹنگ بھی زیادہ آئے گا اور اچھا رہے گا اس کے لئے موسم کو لے کر کے کلائی میٹ کبھی کبھی چینج ہوتا ہے اس میں کبھی دکتے ہوتی ہیں فسل نقصان ہوتا ہے تو اس طرح سمیں آپ لوگ کس طرح سے اس کا رکھ رکھاؤ کرتے ہوں گے جی سر اگر موسم چینج ہوتا ہے موسم کوئی کیا تھنڈی کے ٹائم پہ ہی تھوڑا پرابلم ہوتا ہے کیونکہ اولے پڑتے ہیں اگر اولے پڑتے ہیں تو اس ٹائم پہ ہی تھوڑا دھوہ کرنا پڑتا ہے تاکہ جتنے ہمارے فسل لگے ہیں ان پہ کم سے کم اولے پڑے اور جتنے کم اولے پڑے ہیں اگر ایک اکڑ پہ لگانا چاہتے ہیں تو ایک اکڑ ہماری لاغت ہو سکتی ہے ڈھائیلہ کے آس پاس اور دیکھا جا تو کچھ چیزیں ایسے ہوتے جو ریٹ کو پر ڈپینڈ کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس میں بینیفٹ زیادہ ہوتا ہے اور لاؤس بہت کم ہوتا ہے اگر کوئی نیا کشان اس طرح کی جانکاری لینا چاہ رہا ہے سروات کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے لئے کیا کر سکتا ہے کس طرح اس کو جانکاری ملے گی کیسے اس کو ٹریننگ مل پائے گی کس کام کو کریں جی اگر کوئی کسان بھائی اس کام کو چالو کرنا چاہتے ہیں کھیتی کسان نہیں کرنا چاہتے ہیں سبجک فصل لگنا چاہتے ہوں تو بلکل کر سکتے ہیں انوپور سے 30 کلومیٹر دور جریاری گام ہے جہاں پر ہم لوگ رہتے ہیں اگر کوئی کسان بھائی جاگروک ہے کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے ایک سمپر کرنے ہم ان کو پوری جانکاری دیں گے اس کے بارے میں آخری میں ہمارے کسان بھائیوں کے لئے آپ اپنے پورا پرچھے بتا دیجئے کیسے آپ کے پاس پہنچیں جی میرا نام بھارت پوری ہے میں انوپور سے 30 کلومیٹر دور جریاری گرام میں رہتا ہوں یہ ہمارا بی سکڑ کا فارم ہے جس میں سے دس سکڑ پہ ہم بیگن تیار کر چکے ہیں ہر ویسٹنگ ہمارا چالو ہے اور دس سکڑ پہ ٹماٹر لگانے کی تیاری ہمیں چل رہی ہے اگر کسی بھائی کو یہ کسان بھائی کو کھیتی کرنی ہو تو ہم سے سمپر کریں ہم ان کو پوری جانکاری دیں گے جیسے آپ نے دس سکڑ میں یہ ساری کام آبیر کی ہے اس کے لئے اور کون کو سبجیوگ آتے تھے اس سے پہلے سب سے پہلے فاسٹ میں ٹماٹر اٹھپادن کی اس کے بعد مٹر ہو گیا میرچ ہو گیا بربٹی ہو گیا کریلا ہو گیا لگ بھگ ہم نے ساری فسل اٹھپادن کر لی ہے تو اس میں کتنا فائدہ کتنا نقصان ہوا اس میں فائدہ ہم کو نقصان ہمارے ایک ہی بار ہوا جب اولے پڑے اس ٹائم پہ ہم لوگ تھوڑا دھیان نہیں دے پھائے فرس ٹائم پہ ہمارے اولے پڑے تو اس سے ہمارا نقصان ہوا باقی ابھی تک ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا بینیفٹ پہ چل رہے ہیں ہمارا کوئی نقصان ہوا